السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے سیلیبس کا ویڈیو بنایا تھا اور اس چینل پر اپلوڈ کیا تھا آپ لوگوں نے دیکھا تھا لیکن تھوڑے ہی دن بعد کیا ہوا سیلیبس پھر سے چینج ہو گیا اور اب جو سیلیبس ہے یہ فائنل سیلیبس ہے اس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہو گئی کیوں 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 کی ٹائم بہت کم ہے اور بار بار سیلیبس ترے چینج نہیں ہو سکتی بہرحال جو بھی باتیں تھیں بات یہی تھی کہ سیلیبس اب چینج ہو گیا ہے جب سیلیبس کو پورا موازنہ کیا گیا پورا ملان کیا گیا تو یہ چیز پھائی گئی زیادہ چینجز نہیں ہے پہلے والا ہی سیلیبس ہے 20% یا 25% کچھ چیزوں کو اوپر نیچے کیا گیا ہے باقی almost سیلیبس پہلے والا ہی ہے تو زیادہ بھی پریشان ہونا ہوئی بات نہیں ہے چلیے آپ سے باتوں کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا اور جو بات نے پچھلے ویڈیو میں بتائی تھی میں ایک دو بار آپ کو دہرہ دیتا ہوں سیلیبس کرانے کا سیلیبس صرف آپ کو جانکاری ملانے کا ایک مرا فرض ہے یا آپ کی جانکاری میں آپ کی نگام ملانے کا مرا فرض ہے ایک اردو ٹیچر ہونے کے ناتے مرا فرض ہے کہ آپ تک یہ چیز پہنچے سیلیبس لانے کا بس میرا یہی مقصد ہے دوسری بات میں پہلے بھی بتا چکا تھا کہ ریٹ کی پریشہ ریٹ کا اگزام بہت نزدیک ہے اس وقت ابھی ریٹ کی کلاسیں اس چینل پہ کنٹینیو ہیں تو آپ یہ من سوچے گا کہ اگر سیر نے سیلیبس کرایا ہے تو پورا سکورس بھی کمپٹیٹ کرائیں گے یہ میرے لئے تھوڑا مشکل ہوگا صرف سیلیبس آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کے لئے کورس میں مکمل نہیں کروا پاؤں گا آپ خود اپنے سطر پہ ہی تیاری کریں البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ جو پلیلسٹ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں جب آپ چینل پہ جائیں گے تو فرسٹ گریڈ کے آپ کو پلیلسٹ ملے گی اس پلیلسٹ میں آپ کو فرسٹ گریڈ کے کچھ ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے کیونکہ زیادہ تر چیزیں آپ کا سیلیبس کا ایک پورشن ہے جس کو اس میں بولتے ہیں سینیر سیکنڈری لیول کیا بولتے ہیں دوستو یہ سینیر سیکنڈری لیول کا جو آپ کا پورشن ہے اس میں 11 اور 12 کلاس کے 10 کلاس کے 11 12 کلاس کے کچھ چپٹر شامل کیے گئے ہیں تو جو میں 11 12 کلاس کو چپٹر پڑھائے تھے آپ وہی چپٹر کو دیکھیں گے تو آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو جاننے کو سمجھنے کو ملے گا آپ چاہیں تو وہ ویڈیوز ضرور دیکھ سکتے ہیں بہرحال باتیں ہوتی رہیں گی پہلے ہم آپ کو آپ کا سیلیبس ایک بار نوٹیفائی کرا دیتا ہوں بتا دیتا ہوں کہ کیا سیلیبس آپ کا تھوڑا وہ چینج ہوا ہے راجستان پبلک سرویس کمیشن اجمیر سیلیبس فور ایگزامنیشن فور دا پوسٹ آف لیکچر سکول ایڈیوگیشن اردو پیپر سیکنڈ پارٹ فرسٹ سینئر سیکنڈری لیول یعنی 11 12 کس میں چپٹر آتے ہیں پروز میں آئے گا آپ کا ڈراما آگاہ حشر کاشمیری کا یہودی کی لڑکی یہ 12 کلاس کی بک میں ہے اس کے بعد شورٹ سٹوری یعنی افسانہ کونس آئے گا خورتو لائن ہیدر کا فوٹوکرافر بلون سنگھ کا لہم ہے سوزندر پرکاش کا بجو کا اقبال مجید کا سکون کی نیند انشائی آئے گا آپ کے خواجہ حسن نظامی کا مچھر اور تنخید آئے گی احتشام مسین صدیقی کا کھوجی ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ کے 12 کلاس میں آپ کو مل جائے گی ان سبی کے ویڈیو آپ کو پلیلیس میں میں پروائیڈ کر دوں گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد خاکہ ہے احمد جمال پاشا کا کلیم الدین احمد خاکہ یہ بھی آپ کو مل جائے گا شاہد احمد دہلوی میر باقی ریلی داستان یہ 11 کلاس کا ہے جو آپ کو نہیں مل پائے گا آپ کو خود کو اپنے سطح پر تیار کرنا ہوگا اس کے بعد ہے دوستو ریال ٹرکس تسبیح استیارہ مبالگہ تجاہول عریفانہ اس کے لیے چھوٹے ویڈیو تو آپ کو گرامر والے پورشن مل جائیں گے گرامر والی پلیلیسٹ مل جائیں گے بٹ اس کے لیے بڑا ویڈیو کر بنانے کی میری جو کوشش ہے تو ریٹ کیو سینگریٹ کے ویڈیو کنٹینو چل رہے ہیں آپ اس میں سے بھی ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو وہ چیزیں اس میں مل جائیں گے ٹھیک ہے ویریس فارمز آف پویٹری اینڈ پروز میں غزل خصیدہ مرسیا نوول افثانہ اور خاکہ ان سبھی کے آپ کو حیت ہیں ان سبھی کی بناوٹ ان سبھی کے عجزہ ترقیبی وغیرہ ان کا عطی حیث وغیرہ سب چیزیں آپ کو یاد کرنی ہوگی پلیلیس میں اس کو بھی پروائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے پویٹری سیکشن میں آپ کے کیا آنا والا ہے غزلیات آنا والی ہے ولی دکنی کی میر تقی میر کی اور میر درد کی مہین احسن جذبی ناصر کازمی اور جان نصر اختر مہین احسن جذبی ناصر کازمی اور جان نصر اختر ان کی غزلیں آپ کو مل جائے گی میں ویڈیو اپلوٹ کر دوں گا منظومات میں نظیر اکبر آبادی اور اسمائل میرٹی اکبر اللہ آبادی اور مخدوم مہین الدین مہین الدین نور احمد راشد مرسی آپ کو ہے انیس کا روبائیات ہے جگت مہنلال رون اور امجد حیدر آبادی گیت آئیں گے آپ کے اختر شیرانی میراجی سلی مچھلی شہری اور احسان دانش یعنیس کے ساتھ دبیر کا نام بھی تھا جو اٹھا دیا گیا ہے اور یہاں پر اور یہاں پر ڈراما کی جگہ پہلے کیا تھا پہلے یہاں ڈراما کی جگہ داستان تھا جس کو اٹھا دیا گیا ہے ڈراما یہاں پہ ایڈ کر دیا گیا ہے تو زیادہ چینجز نہیں ہوئے کیا دوکھے چیز اوپر نیچے کی ہے باقی یہ جو پورشن اندکرہ ہے دوستو یہ پہلے بھی یہی تھا اور ابھی بھی یہی ہے کوئی زیادہ چینجز نہیں ہے ایک اوپر کا ہیڈ لائن چینج ہوئی ہے ایک دو چیز اس میں سے زیادہ چینج نہیں ہوئی ہے آگے دیکھیں تو یہ گیت آپ کہیں گے اختر شیرانی میرا جی سلیم اتلی شہری احسان دانش یہ جو سارا جو لیول ہے دوستو یہ ہے ٹول کلاس تک کے ٹول کلاس تک کے ٹول کس میں ویڈیو شامل ہے ٹول کلاس کا سبق آپ کو سارا یاد کرنا ہے آپ کو پلیلیسٹ میں کافی چیزیں اس میں سے مل جائے گی آلماست سیونٹی پٹسن چیز آپ کو اس میں مل جائے گی ٹھیک ہے اب بات آتی ہے دوستو گریجویشن لیول کی یعنی بی ایم آپ نے کیا پڑھا تھا پروز ماہ کا ڈراما کرشن چندر کا دروازے کھول دو نویلائی کا پریم چندر کا بیوہ یہ بھی ٹول کلاس ماں آپ کو مل جائے گا اس کا ویڈیو مل جائے گا آپ کو شورٹ سٹوری یعنی افثانے مائب کا پریم چند کا نمک کا داروگا راجندر سنگھ بیدی کا لاجوانتی اور منٹو کا نیا کانون یہ بھی ٹینت کلاس کا چپٹر ایک ترے گا انشائیہ ہے سجاد حیدر یل درم کا مجھے میر دوستو سے بچاؤ فرحات اللہ بیک کا یارباش اور سر سید کا گجرا ہوا زمان یہ ویڈیو آپ کو کیا کرنے ہیں خود کے ہی اس طرح پر یاد کرنے ہے کوشش کی جائے گی جو ویڈیو مل پائیں گے میں آپ کو پلی لیسٹ میں پروائیڈ کر دوں گا ریوٹرکس میں مجاز مرسل لفو نشر تلمی تزاد مبالغہ احام حسن تعلیل تنسیقل صفات اشتقاق مرات النظیر یہ سب کیا ہے سناتے ہیں کیا ہے دوستو سناتے ہیں ان سبھی سناتوں کو کیا کرنا ہے ان سبھی سناتوں آپ کو یاد کرنا ہے کافی سنات آپ کو مل جائے گی تھوڑا وقت لگے گا آپ پانس سات دن دس دن ٹھہرئے ریٹ والی کلاس میں آپ کو یہ چیزیں واپس مل جائے گی میں اس کو بھی پروائیڈ کر دوں گا ویریس فرمس پروز اینڈ پویٹری پویٹری میں آپ کو مسنوی روبائی خیطہ مورنہ نظم اور آزاد نظم کے بارے میں جاننا ہے پروز میں آپ کو داستان ریپورٹے جو انشائیہ کے بارے میں جاننا ہے ان کی حییت اور ان کی پوری اتحاس کے بارے میں سب کچھ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے پویٹری شیکشن میں دوستوں آپ سے غزلیات پوچھی جائے گی ناسخ کی آتش کی غالب کی مومن عزیز شہ پارے پبلشڈ بائی اللہ آباد یونیورسیٹی نائنٹین ایٹی ون یہ بک چلتی ہے کس کی شہ پارے نام سے اور یہ اللہ آباد یونیورسیٹی نے پبلشڈ کی ہے اس سے ہی آپ کے یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی اور ہو سکتا ہے ایک پلیلیس آپ کو میرے چینل پر ملے گی یو جی سی نیٹ جی ایر ایف کی اس میں ان کی غزلیں آپ کو کہنے کے مل جائے گی اور کچھ آپ کو سیکنڈ گریٹ کا جو کوڈس ہے اس میں آپ کو ان کی غزلیں مل جائے گی منظومات یعنی نظموں میں یہ بھی اسی میں شامل ہے یہ جو سب پورشن ہیں دوستو یہ سارا پورشن کس کا ہے یہ ہے بی اے لیول کا کس کا ہے بی اے لیول کا اس کے بعد جو دوستو ہیں وہ ہے پوسٹ گریڈیوشن لیول یعنی ایم اے میں آپ کے کیا چیزیں آنے والی ہے ایم اے سے آپ کے کیا چیزیں لے گئی ہے آئیے ایک بار اس پر بھی نظر ڈار لیتے ہیں پروز میں پوچھا جائے گا داستان میر امن کی باغو بہر ڈرام آئے گا امتیاز علی تاج کا انار کر لی نوویل آئے گا مرزہ حادی رسوا کا عمرہ و جان آدھا یہ بھی آپ کو ٹویلت کلاس میں مل جائے گا اگر پڑھنا چاہیں تو افسان آئے گا پریم چند کا واردات اور کشن چندر کا اندھ آتا یہ سب ہے پروز سیکشن میں کونسا ہے پروز سیکشن کا اس کے بعد ہے پوئیٹر سیکشن اس میں غزلیات آئے گی ولی کی مطالعہ ولی ایڈیٹیٹ بائی شاریب ردولوی ردیف علیف فسٹ ٹین غزلیات یعنی ولی دکنی کی ایک کتاب ہے شاریب ردولوی کی اس میں علیف ردیف کی جو شروعات کی دس گزلیں ہیں وہ آپ سے پوچھی جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے غزلیات داغ آفتاب داغ ردیف نون فسٹ ٹین غزلیات نون ردیف کی شروعات کی کتنی دس گزلیں آپ کو یاد کرنی ہے پھر ہے فراق فسٹ ٹین غزلیات گلے نغمہ گلے نغمہ کی بک ہے جس کی غزلیات آپ کو شروعات کی دس گزلیں آپ کو کیا کرنی ہے یاد کرنی ہے ٹھیک ہے غزلیات اور منظومات کے بعد ہسٹری آف اردو لٹریچر اردو زبان کا اردو زبان کی تاریخ یا اردو بھاشا کا تیخاص اردو پویٹری اندکن اپ ٹو سمنٹین ہنڈرڈ اردو پویٹری ان پروز ان پویٹری ان نورت انڈیا اپ ٹو ایٹین ٹی سیون کنٹریبوشن اف ارلی گر مومنٹ ان دی اردو پویٹری اردو پروز مومنٹ ان اردو لٹریچر موڈر موڈرنزم ویت اسپیشل ریفرنس اف نظم افتانہ جدی جمانے افتانہ اردو پویٹری ان دکن دکن کی اردو نظم کے بارے میں جاننا ہے جو سترہ سو اسوی سے اسوی کی ہے اردو پروز ان پویٹری نورت انڈیا اٹھار سو ستاون کے وقت اردو پروز یعنی اردو نصر اور نظم کے بارے میں آپ کو بتانا ہے ہندوستان میں کیا حالات تھے کانٹریبوشن اف علی گر مومنٹ علی گر تحریک کے بارے میں آپ کو بتانا ہے یہ سب چیزیں آپ کی کونسی ہے دوستو یہ ہے آپ کا ما لیول کونسا لیول ہے ما لیول اب جو چوتھی اور آخری چیز بستی ہے دوستو جو آپ کا چوتھا پورشن ہے وہ ہے آپ کا شیکشنگ عدیگم یعنی ٹیچنگ میتھولوجی کے بارے میں پہلا آپ کا ٹویلتھ کلاس کا ہے پورشن دوسرا آپ کا بی ای لیول کا ہے تیسرا آپ کا ایم ای لیول کا ہے اور چوتھ آپ کا ٹیچنگ میتھول کا کس کا ہے دوستو ٹیچنگ میتھول کا ہے ٹھیک ٹیچنگ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں جو کہ آپ کو بیڑ کی کلاسز میں آپ کو سکھایا تھا وہی چیز ہے نیا کچھ بھی نہیں ہے دیکھ لیج انگلیش میں نام لکھے میں آپ سمجھ جائیے کا کیا ہے بیڑ کے دور آپ نے پڑھ ہی ہوگا پار فورت ہے دوستو ایجوکیشنل سائکولوجی پیڈا گوڈی ٹیچنگ لرننگ مٹیریل یوز کمپیوٹرز این ٹیچنگ ٹیچنگ لرننگ پہلا ہے ایجوکیشن سائکولوجی اس میں آپ کو یاد کرنا ہے اس بیڑ ایجوکیشن 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 لرننگ یہ سبھی چیز آپ بیڑ کے دوران پڑھ جا چکی ہے اگر آپ ڈھنگ سے نظر دوڑ آئیں گے آپ سبھی چیز آتومت مل جائے گی اگر آپ کا گائیڈ بگ رہا ہے تو آپ اس سے ہلپ لے سکتا ہے دوسرا ٹاپک ہے دوستو پیڈا گو جی اور ٹیچنگ لرنگ ٹیچنگ لرنگ مٹیریل انسٹرکشنل سٹرٹیجیز آف ایڈالس انگ لرنر کمیونکیشن سکلز ایڈیوز ٹیچنگ موڈلز ایڈوانس آرگنائزر کونسپٹ اٹینمنٹ تیسرا پورشن ہے دوستو کمپیوٹر کا بھی آپ کے پاٹ آئے گا اس سے بھی سوال آپ سے کیے جائیں گے اور سب سے اہم چیز جو سب سے آخر میں ہے دوستو یہ آپ کا جاننا سب سے زیادہ کیا ہے ضروری ہے for the competitive examination of the post of school lecturer اس میں آپ کے سوالوں کا کیا سسٹم رہنا والا دیکھو پہلا ہے the question paper will carry minimum 1300 marks 300 number کا آپ کا کیا بنا ہے paper ہونا ہے duration of question paper will be 3 hours 3 گھنٹے کا بنا ہے the question paper will carry 115 questions of multiple choices یعنی MCQ والے سوال آنا ہے negative marking shall be applicable in the evaluation of answers for every wrong answer one third of marks prescribed for the particular question shall be deducted 1,2,3 number آپ کا کاٹا جائے گا اور صحیح کرنے پر آپ کو دو number ملنے والے ہیں paper shall included for loving subjects knowledge of subject concerned senior secondary level knowledge of subject concerned graduation level knowledge of subject concerned post graduation level and last education psychology pedagogy teaching learning material use of computers and information technology and teaching learning یہ سبھی دوست آپ کا کیا ہے syllabus ہے امید کرتا ہوں آپ اچھی پڑھائی کر رہے ہوں گے میند کر رہے ہوں گے پر syllabus دیکھنا آپ کے لئے کیا ہے بہت زیادہ ضروری ہے syllabus کے according پڑھائی کرنے سے آپ کو زیادہ سہولت ہوگی انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی آپ کے بہت کام آئے گا اور رہی بات 12th والے ویڈیو کی تو 12th والے ویڈیو آپ کو playlist میں upload کر دوں گا آپ first grade RPSC چینل پر playlist ملے گی آپ کو اس playlist میں first grade سے related جتنے ویڈیو upload کر سکتا ہوں کر دوں گا ویسے بھی read کی classes continue چل رہی ہے اس لئے ابھی آپ کے لئے time نہیں مل پا رہا ہے اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں باقی میری کوشش تھی کہ میں اس classes کو بھی continue کر پاتا اور سب سے بڑی دکت ہے وہ ہے وقت کی کلت وقت کی بہت زیادہ کمی ہے اس وجہ سے آپ کا کام نہیں ہو پا رہا ہے بہرحال میں advance آپ سبی کو congratulations دیتا ہوں advance میں آپ سبی کو congratulations for your examination امید کرتا ہوں تمام ہی کپی پر اچھا جائے اللہ تعالی آپ سبی کو کامیے بھی بتا فرمائے آپ میرے حق میں بھی دعا کیجے گا میں ملتا ہوں آپ کو next ویڈیو میں ایک شاندر content اور زبردست ویڈیو کے ساتھ تب تک خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ